نبی کی ایک ایک عداؤں پر ہم سرخم کرنے والے ہم کو بتا دو انشاءاللہ تم سے بڑا جشن بنائیں گے تم سے بڑی ریالی نکالیں گے تم سے زیادہ جھنڈے لگائیں گے تم ہمیں بتا دو ایک دلیل دکھا دو ترسٹھ سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترسٹھ مرتبہ ربیو الول کا مہینہ آیا اللہ کی قسم تم ایک مرتبہ دکھا دو ہم تم سے بڑا جشن بنا کر دکھائیں نہیں دکھا سکتے قیامت کی صبح تک ابھی ربیو الول کا مہینہ گزر آئے نا کہتے ہیں کہ میلاد النبی منائیں گے عید میلاد جشن میلاد ریالیاں نکالیں گے راستے جام کریں گے موسطی بجائیں گے بھانگنے دالیں گے بچیوں کو روڈوں پر بے پردہ نچوائیں گے گائیں گے جھومیں گے اللہ کی پناہ یہ دین اسلام ہے صحابہ کے طریقے کو چھوڑو گے اسی طرح گمراہی کے راستے پر چلو گے اور جدر چلو گے اللہ ادھر ہی چلائے گا اور ہم نے کہا کہ وہی جب عید میلاد مناتے ہو تو پھر ہمیں دلیل بتا دو ہم بھی تو نبی سے محبت کرنے والے ہیں نبی کی ایک ایک آداؤں پر ہم سرخم کرنے والے ہم کو بتا دو انشاءاللہ تم سے بڑا جشن بنائیں گے تم سے بڑی ریالی نکالیں گے تم سے زیادہ جھنڈے لگائیں گے تم ہمیں بتا دو ایک دلیل دکھا دو ترسٹھ سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسٹھ مرتبہ ربی الاول کا مہینہ آیا اللہ کی قسم تم ایک مرتبہ دکھا دو ہم تم سے بڑا جشن منا کر دکھائیں گے نہیں دکھا سکتے قیامت کی صبح تک کہنے لگے دلیل ملی ہم نے کہا کس سے قرآن سے کہا نہیں کہا حدیث سے کہا نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کہا نہیں کہا صحابہ سے کہا نہیں کہا تابعین سے کہا نہیں کہا تبیتابعین سے کہا نہیں کہا امام و محدثین سے نہیں ہم نے کہا کسی مسلمان سے ملی ہوگی شاید کہا نہیں کہا کس سے ملی کہا ابو لحب سے ملی اللہ نے کئی کفار کا ذکر قرآن میں کیا صحابہ کے راستے کو چھوڑو گے ایک کافر کو دلیل بناتے ہو کئی کفار کا ذکر قرآن میں ہوا لیکن یہ وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکالیب دی تھی اللہ نے اس کے تعلق سے پوری صورت سورہ لہب نہ دل فرمائی اور ان کو دلیل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں عید العیات یہ میرے ہاتھ میں صبح بہارہ ہیں اس کو لکھنے والے ساری سنیت کے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی نام اتنا بڑا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں جا کر ختم ہوتا ہے صفحے نمبر چار پر لکھتے ہیں یہ جو عید ہے نا یہ عید العیاد ہے عیدوں کی بھی عید ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عید بتائی ہے وہ عید چھوٹی ہے یہ عیدوں کی بھی عید ہے ہم جو عید مناتے ہیں یہ نبی نے جو عیدیں بتائی ہے ان سے بھی بڑی عید ہے ماد اللہ اور لکھتے کیا ہیں صفحے نمبر پانچ پر کہ میلاد منانے والوں کے لیے صفحے نمبر پانچ پر لکھ رہے ہیں ابو لہب کے اس عمل میں جو صحیبہ کا جو واقعہ جو مشہور کیا گیا تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے میلادیوں کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے اللہ اکبر نبی سے اگر ثابت ہوتی تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل ہے کسی صحابی سے ثابت ہوتی تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل ہے کس کو دلیل بنا رہے ہو ایک کافر کو وہ ابو لہب جو اللہ کا دشمن جو رسول اللہ کا دشمن جو اسلام کا دشمن جو صحابہ اکرام کا دشمن جو سارے مسلمانوں کا دشمن اسے دلیل بناتے ہو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ جہنم رسید ہو گیا اس کو دلیل بناتے ہو جس نے میرے آقا کو کہا تھا کہ تجھ پہ بربادی ہو تب بلکا یا محمدہ تو تباہ ہو جائے تو برباد ہو جائے اس مردود کو دلیل بناتے ہو جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بڑھ سائے تھے جس نے بیک وقت میرے آقا کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوایا تھا جس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بڑھ سائے تھے اوہ بدبختو جس کی بیوی نے ام جمیل نے کہا تھا جبریل کو کہ کیا ہوا آج تیرے پاس تیرا شیطان نہیں آیا جبریل کے آنے میں تاخیر ہو گئی تو اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتی ہے سبی بخاری کی حدیث کے مطابق کیا ہوا محمد آج تیرے پاس تیرا شیطان نہیں آیا اس کو دلیل بناتے ہو اس کو دلیل بناتے ہو جس نے مکہ میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کو رولایا تھا اس کو دلیل بناتے ہو جس بدبخت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تھا ہم نے کہا جب دلیل بنا ہی لی ہے تو ہمیں بتا بھی دو کہ کیا دلیل ملی ہے کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا لکھ رہے ہیں صفحے نمبر پانچ پر لکھتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا کس نے دیکھا نہیں معلوم بس دیکھا اب اباس رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کی جو روایت بیان کرتے ہیں وہ بھی منخطہ ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے تو اب یہاں بیان کرتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا ہم نے کہا جب کسی نے دیکھا ٹھیک ہے مان لیا کس نے دیکھا کہا نہیں معلوم کس نے دیکھا بس دیکھا چلو ٹھیک ہے جب دیکھا تو دیکھا تو ہم نے کہا کہاں دیکھا کسی نے ابو لاب کو خواب میں دیکھا نہیں معلوم کس نے دیکھا ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی ابو لاب کو دیکھا کہاں خود لکھتے ہیں جہنم میں دیکھا جو نبی کے صحابہ نے نہیں منائی رضی اللہ عنہ ورزو عنہ اور جس نے تیرے بخول منائی خود کہہ رہا ہے کہ جہنم میں دیکھا ہم نے کہا کیا دیکھا کہا انگلی سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا خواب میں دیکھا کس نے دیکھا نہیں معلوم بس دیکھا اور انگلی سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا اللہ کیا فرماتا ہے جہنمیوں کے تعلق سے اِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِلْصَادَا سُورِ نَبَا ہے لِتْتَاغِينَ مَآبَا لَا بِثِينَ فِيهَا اَحْقَابَا لَا يَدُوْقُونَ فِيهَا بَرْضٌ وَلَا شَرَابَا إِلَّا حَمِيمٌ وَغَسَّاقَا جہنمیوں کو پانی تو بہت دور کی بات ہے دھنڈک کا مزا ہی نہیں ملے گا پینے کے لئے کوئی مشروب نہ ہوگا سوائے کھولتے ہوئے پیپ کے اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ نی جی پانی مل رہا تھا اور اللہ نے ابو لحب کے بارے میں کیا فرمایا تَبَّتْ يَدَا عَبِي لَحَبِيُن وَتَبْ ابو لحب کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تباہ ہو گیا برباد ہو گیا جب دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تو ہاتھ ہی نہیں رہا جب ہاتھ ہی نہیں رہا تو انگلی نہیں رہی جب انگلی نہیں رہی تو پانی کان سے نکل رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ملہ کہتا ہے نہیں ہاتھ بھی سلامت ہے پانی بھی نکل رہا ہے اللہ کی پناہ اس کو دلیل بناتے ہو چلو کل قیامت کے دن اگر اللہ کہہ دے کہ میلاد منانے والے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور جنہوں نے نہیں منایا وہ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں جس صف میں جنہوں نے منایا اس صف میں کون ہوں گے ملادی ہوں گے حوزِ کاؤسر سے جن کو ددکار دیا گیا وہ بیدیتی ہوں گے اور رافضی ہوں گے فاطمی شیعہ ہوں گے سب سے آگے ابو لہب ہوگا اور جنہوں نے نہیں منایا ان کی صف میں انشاءاللہ اہلِ سنت ہوں گے اور ایمہ و محدثین ہوں گے صحابہ اکرام ہوں گے اور سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگو یہ گمراہیہ معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ موسیقی 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 موسیقی